بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ماہ جماعت دیستانی کی تیویز اور سولہ جنوری دوہزار تیویز ہے بندہ ناچیز مقصود علی خان آج کی نشت میں بازار سے دور رہے پر کچھ کہہ رہا ہوں سماتھ فرمائیے اس دور میں ہر مسلم آبادیوں میں ہر روز ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ نظارہ نوجوانوں کا بازاروں راستوں میں بیٹنا ہے وہ زندگی کا بہت خیمتی وقت ایسی نشتوں میں ضائع کر رہے ہیں اسلامی تعلیم و تربط نہ ہونی کے وجہ سے ایسے نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اسلام ایک واحد مذہب ہے جو زندگی کی ہر پہلو پر درس اور ترزیز دیتا ہے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں راستوں میں بیٹنے سے بچو اس ارشاد گرامی جو انجسیت پوشیدہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ زندگی راستوں بازاروں سے گزرے بغیر تکمیل نہیں پاتی لیکن اس کے لئے بھی کچھ اصول اور طریقے بتائے گئے ہیں جس پر عمل کرتے ہوئے ان راہوں سے گزرا جا سکتا ہے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب راستوں یا بازاروں سے گزرو تو نگاہوں کو نیچے رکھو آج ہم جب راستہ ہو یا بازار سے گزرتے ہیں تو کیا کیا نہ مناظر نظر آتے ہیں بے آئی، بےہودگی، فائشن بن کر انسانیت کو شرمندہ کر رہی ہے یہ اس لئے ہو رہا ہے کہ اسلامی تحزیم و تمدن کی تعلیم کا فقدان ہے تعلیم صرف کتابوں تک رہ گئی ہے عملی روح کے مناظر کہیں دکھائی نہیں دیتے اس قیفیت کو شاہر نے کیا خوب بیان گیا ہے ملاحظہ فرمائی کہ اٹھا میں مدرسہ اور خانخواہ سے غمناک اٹھا میں مدرسہ اور خانخواہ سے غمناک نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ بازار فتنے پیدا کرتے ہیں اور وقت کو تباہ کر دیتے ہیں زندگی کیا ہے؟ صرف وقت اگر ہم اس کو ضائع کرتے ہیں تو گیا زندگی برباد کرتے ہیں یاد رہے وقت کبھی واپس نہیں آتا اور نہ عمر دوبارہ مل سکتی ہے اس لئے وقت کی خدر کریں باقیدگی کو اپنا اصول بنائیں تو کامیابی حاصل ہوگی بذروں نے کہا کہ جس نے وقت کو برباد کیا آگے اس کو وقت برباد کر دیتا ہے دانشمن لوگ وقت کو بازار میں صرف نہیں کرتے بلکہ اس کی خدر کرتے ہیں جنہوں نے وقت کو ضائع کیا اپنی زندگی بنانے میں توجہ نہیں کی ان کا کیا حال ہے گزرا ہوا وقت لاکھوں روپے صرف کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا آج وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم بالخصوص مسلمان لوگ وقت کی کیا خدر کر رہے ہیں وقت کو کس طرح گزار رہے ہیں اس کا جائدہ لینے کی ضرورت ہے ہم مسلمان اور مصدق ہیں ہمارا ہر عمل اسلامی تہذیب و تمدن کا نمونہ ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وقت کو بہتر تاریخی پر صرف کریں بازاروں راستوں پر بے وجہ پھرنے سے بدنامی حاصل ہوتی ہے کردار انسان کے اندر رہتا ہے نیک نامی اس کے باہر نیک نامی کے حصول کے لئے راستوں بازاروں سے دور رہے ہیں بزروں کا فریضہ ہے کہ وقتاں فوقتاں نوجہوں ان کی تربیت کرتے رہیں اس سے خوم کی بھلائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں زندگی ہر اصول پر عصوی رسول اللہ پر چلنے کی طاقت و خروقت اتا فرما ہمیں عبادت و جیادت کا شوق اتا فرما تو ہماری عبادت و جیادت کو خبول فرما تو ہم پر رحم فرما کرم فرما آمین و عقید دعوانا الحمد للہ بالعالمین